موسیقی 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 گھر بھی مہیا کیے گئے ہیں وہاں پر آبادی بھی ہے اور وہ لوگ جو اپنے سر کے اوپر گھر کا چھت کا خواب دیکھتے تھے ان کا خواب بھی پورا اور اس کے بعد اس کو فردر ڈویلپمنٹ کے جانب لے کے جایا گیا کہ آشیانہ اقبال بھی بنایا جاہا ہے اس میں اپارٹمنٹ بھی شامل تھے اس میں جب یہ کہا گیا کہ اس کو آگے لے کے جائیں گے اس کا ایک ہزار روپے کا فارم تھا لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اس کا فارم خریدا ایک سٹھ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق ایک سٹھ ہزار افراد نے اس کا فارم خریدا پنجاب بینک میں یہ فارم جو ہے وہ بھر کے جمع کروایا اور کہا یہ گیا تھا کہ جب آپ یہ فارم بھر کر جمع کروا دیں گے تب آپ کو ٹیلی فون کالز محصول ہوں گی یا پھر آپ کو میسیجز ریسیب ہوں گے لیکن تب سے اب تک جنہوں نے فارم جمع کروایا نا تو انہوں ٹیلی فون کالز محصول ہوئیں اور نا ہی ان کو میسیجز ملے یعنی جو ایک سٹھ ہزار فارم کی مد میں ہزار ہزار روپے لوگوں نے جمع کروایا وہ کروڑوں پہ کہاں گیا اس کے علاوہ جب آج ہم دیکھتے ہیں نیب نے کن کن گراؤنٹس پر شہباز شریف صاحب کو آج ہراست میں لیا ہے وہ جو اونٹ ہے وہ کس کروڑ بیٹھے گا اس پر ہم نے بات کرنے آغاز کرتے ہیں سینئر تجزیہ کارہ ہمارے صاحب موجود ہے سلمان گنی صاحب سلمان گنی صاحب بڑے بھائی صاحب جو سابق وزیراعظم تین مردبہ رہ چکے نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جاتے ہیں تمام دنیاں دیکھتی ہے لیکن وہ واپس بھی آ جاتے ہیں آج تمام دنیا نے دیکھا ہے چھوٹے بھائی صاحب شہباز شریف صاحب ان کو نیب گرفتار کر لیتی ہے کیا وہ بھی اسی طرح سے باہر آ جائیں گے دیکھیں بات یہ کہ کسی نے کہا تھا نا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام ہیں پاکستان کی ستر سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہیں کہ سیاست کے اندر جب آتے ہیں تو پاکستان کے اہل سیاست قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں قانون اور آئین پر کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے اب جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی بات ہے اپنے ابتدائیہ میں دونوں چیزیں واضح کر دی ہیں کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا اور ان کی پارٹی کا ویو کیا ہے دیکھیں کچھ عرصے سے یہ سارے سکینڈلز کی بات کی جاری تھی انہیں صاف پانی کمپنی کا سکینڈل تھا اس کے بعد آشیا نا ہوسنگ سکیم لیکن اس میں میں بطور جنلیس یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے شہباز شریف صاحب اگر گئے ہیں اور اسے ہی ٹیسٹ کیس بنا لینا چاہیے شہباز شریف صاحب پر یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں سے کروڑوں یا عربوں کھا لی ہے ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے اختیارات کا مسیوس کیا ہے اور ایل ڈی اے کو ریفر کر دیا ہے ایل ڈی اے کو ریفر کرنے کے وجہ سے کتنے کروڑ کا نقصان ہوا ہے یہ چیزیں تو عدالت کے اندر آئیں گی اب بات ہے کہ ٹائمنگ میرے خیال میں اسٹری امپورٹنٹ ہے کہ ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے زمنی انتخابات ہیں اور پچھلے تین چار روز کے اندر اگر آپ ان کی اسلامباد کی ایکٹیوٹی دیکھیں تو قومی اسمبلی کے اندر وہ ایک بڑے واضح لائن لے رہے تھے وہاں پر متعددہ پوزیشن کا قیام عمل میں آیا انہوں نے کہا کہ ہم مشترکہ طور پر الیکشن لڑیں گے تحریک انصاف کے خلاف تو یہ چیزیں میرے خیال میں سیاسی مہاز پر امپورٹنٹ ہیں اب بات یہ کہ پاکستان کے اندر جو محصر اتصاب کا سسٹم ہے ماضی کے اندر بھی اس کی باتیں کی دیکھیں آتی رہی اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ چار روز پہلے پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ساکیب نصار صاحب نے چیئرمین نیب کو طلب کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ یہ نیب کر کے رہی ہے کہ کوئی چیز بھی آپ ملتے کی انجام تک نہیں بچاتے اس میں انہیں خاص طور پر فواد حسن فواد صاحب کا احاد سیما صاحب کا نام لیا ہے اب بات یہ کہ یہ جتنی کمپنیس تھی کہ اس کمپنیس کے اندر اگر کوئی آدمی میری ورت دو لاکھ روپے کی ہے مجھے بیس لاکھ آفر کر دا ہے تو مجھے سو دفعہ سوچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پکڑے سیاستدان جاتے ہیں اب وہ جن کمپنیس میں جن لوگوں کو پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کی سیلریز ملی ہیں میری اطلاع کے مطابق اکتیس کروڑ روپے وہ واپس کر چکے ہیں لیکن فیس کسے کرنا پڑے گا وہ سیاستدان ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان آشیانہ سکیم بناتا بناتا اندر چلا گیا ہے تو پچاس لاکھ گھروں کی بات خان صاحب نے بھی کی ہے لہذا وہ بھی خوبصور سوچ سمجھ کے فیصلے کریں سائی اچھے لیکھا آپ نے سلمان علی صاحب کی بات سنیے انہیں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو جو چیزیں تھی اور جو ٹاسک سے وہ بانٹے تھے لڈی اے میں بانٹ دیئے اس کمپنی میں بانٹ دیئے کہتے ہیں آپ نہیں گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں کیا شہباز شریف صاحب کو اسی بات کا آج خامیازہ بھگتنا پڑھ رہا ہے کہ ان کو ٹیم لیٹ کرنے کا بہت شوق تھا چھپن اچھا ابھی خاور گومن صاحب سے ہم بعد میں بات کریں گے کچھ لائن میں شاید مسئلہ ہے زائد بنات صاحب یہی سوال میں آپ سے کچھنا چاہوں گی کہ انہیں ٹیم لیٹ کرنے کا بہت شوق ہے ابھی چھپن کمپنیاں سکینڈل تو بہت زیادہ پڑے ہیں بہت کمپنی کے نام پڑے ہیں آگے ابھی ایک جو سکینڈل ہے وہ کھلا ہے ابھی سلمان جنی صاحب نے کہا کہ ان کو انہوں نے یہ جو کام تھا وہ بانٹ آکھا آگے جہاں الڈیئے بھی شامل ہیں دوسری کمپنیز بھی شامل ہیں کیا یہی چیز لے ڈوبی ہے انہیں یا پھر صحیح میں کرپشن جو ہے وہ اس لیول تک گئی ہے سی ایم لیول تک گئی ہے چکیے ہیں چونکہ میں خود نیب میں سرک کر چکا ہوں اور یہ سارے جتنے سکینڈلز ہیں یہ اسی دوہر میں بنے ہیں جب میں نیب میں بطور پرسیکیوٹر کام کر رہا تھا اب ان سارے معاملات میں جہاں تک تو شباہ شریف صاحب کا تعلق ہے ان کے خلاف تو صرف اتنا ہی الیگیشن ہے کہ انہوں نے اپنی پاورز کا مسیوز کیا غلط استعمال کیا اور جو یہ کمپنیز بنائی گئی ہیں وہاں پہ اپنے مذہور نظر افراد کو اکاموڈیٹ کیا گیا بظاہر تو یہاں پہ جو ابھی الیگیشن ہمارے سامنے آیا ہے ہم نے تو اب اس کو اس پہ رہنا ہے کہ وہاں پہ تو صرف یہی الزام ہے جہاں تک یہ بات کی گئی ہے پہلے میں بڑی باتیں کی گئی تھی میں بھی وہ سنتا تھا میں جا کے کہ تین سو ارب کی وہ کرپشن ہوگی فلاں ہوگی ابھی تک جو بظاہر ان کا الیگیشن آیا ہے کہ اس میں انیس کروڑ کا ہے اور یہ سب سے بڑی جو اس کیس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارا جو کیس ہے یہ پبلک پرائیویٹ پاپ کارٹنرشپ کا ہے اس میں ابھی تک گورنمنٹ کا جو ایس سچلاس ہے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا اب یہ سارا جب کیس کھلے گا تو تب پتہ جلے گا کہ وہاں پہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں خیر وہ تو اب اس کیس کو جب وہ لے کے جائیں گے تب اس میں دیکھا جائے گا ابھی جو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس جو الیگیشن یہ ہے کیا اس الیگیشن پہ اس کو اریسٹ کیا جانا چاہیے تھا یا نہیں کیا جانا چاہیے تھا یہ انکوائری سٹیج ہے یہ انویسٹگیشن سٹیج ہے تو سیکشن ٹونٹی فور میں وہ اختیار تو ہے نیب کے پاس کہ جب کسی چیز کی انکوائری آتھورائیز ہو جاتی ہے تو ٹونٹی فور کے طرح چیرمنن نیب کے پاس یہ ایتھارٹی ہے یا ان کے کسی ڈیلیگیٹی پہ چاہے وہ ڈی جی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اس انکوائری میں سارا نیب عدالت کے اندر پروسیجر ختم ہوا تو وہ لانڈ پروزر چلی گئی لیکن بیچ میں شہباز شیف صاحب نہیں تھے تب تمام صحافیوں کو معلوم پڑا کہ شہباز شیف صاحب کو اندر گرفتہ آٹ کے لیا گیا رائل یہ ہوا آج جو گاڑی اندر گئی شہباز شیف صاحب کو لے گاڑ اور واپس جب گاڑی جو ہے وہ خود آگئی لیکن اندر شہباز شیف صاحب موجود نہیں تھے ملیہ اکل جا چاہتا ہے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی نیب کے جانے سے کہ یہ آشیانہ ہاؤزنگ سکیم پر گرفتہ رہی ہوئی ملیہ جو آج نوٹس جاری کیا گیا تھا شہباز شیف صاحب فنی کمپنی سکینڈل کی حوالے سے تھا کہ آپ صاحب فنی کمپنی سکینڈل میں آئیں کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا ہم نے بھی اس پر بڑی دفر پورٹنگ کی کہ ان پر شہباز شیف کے خلاف صالیت سبو جو ہے نیب کے پاس موجود تھے کیونکہ جو بھی انہوں نے اختراف سے تجاوز کیا لیکن جب آج وہ آئے دو بچ کے پچھ پر پر گاڑی میں داخل ہوتے ہیں اور اب ہم روٹین میں کھڑے رہے تھے اس کے بعد ہم کھڑے ہیں تو تھوڑی دن بعد گاڑی واپس ہی اور خالی تھی ہم تھوڑے چونکے کہ خالی گاڑی کیوں آئی ہے لیکن ایک سا یہ دیکھا گیا کہ بعض کار گاڑیان وہ پارکر میں پیجوا دیتے ہیں یا وہ کچھ چیزیں لینے کے لیے چلی جاتی ہیں لیکن سب سے دلچالی ہمیں اس وقت ہم زیادہ ماتنا تھا تھنکہ جب رینجرز آ کے باہر داخل دروازے پر گئے گئے کبھی بھی رینجرز اس ساں کھڑی نہیں کیونکہ شباز شر صاحب پہلے بھی آ چکے ہیں کبھی دروازے بنی کیا کہ سائلین کو بھی اندر جانے سے منع کر جیا گیا کہ آپ اندر نہیں جائیں گے اور فوری طور پر رینجرز آ کے باہر آ کے کھڑی ہوگئے تو ہمیں یہ ایڈیا ہوگیا کہ کچھ بڑا ہونے جاہا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کیا تو پہاں وہاں سے پھر تھوڑی دے بعد اطلاع آ گئے کہ انہیں ارسٹ کر لیا گیا جیسے ارسٹ کر لیا گیا جیسے اطلاعات آئے تو پھر ہم سارے چونکے گیا فٹا فٹ خبر دیں تو یہ سلسل شروع ہو گیا رینجرز آ گیا پھر مقامی تو پولیس کو بلالیا گیا تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامہ آ رائی نہ ہو لیکن یہ جو پروسیجا تھا تقریباً 35 سے 40 فن میں مکمل ہو گیا تھا شباشیف صاحب ادھر پہنچے ہیں ان کو بٹھایا گیا ان کے بعد انہیں اگر بنا کے اطلاعات دیں کیونکہ ایک سوال نامہ نائپی جانب سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ آپ اپنے جوابات جواب پرائے لیکن آج جا کے انہیں بتایا گیا کہ آپ کو آشان ہے کہ ان کے بعد ایک بار سکینل میں گریبتار کا لیا گیا اس کے بعد ان کا ڈاکٹر سے چیک اپ ہوتا ہے جو بلد پریشر وغیرہ گیا ہے شوگر چک رائے گیا اس کے بعد انہیں حوالات میں منتقل کر دیا گیا میں ادھر ہی موجود تھا تو ان کا کھانے کا اسمان اور کپڑے اور وہ برسر وغیرہ بھی مہا پہنچ چکا تھا صحیح چلیے فائنلی خوار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خوار صاحب پہلے یہ بتا دیجئے آپ آواز آ رہی ہے آپ کو جی آپ آواز آ رہی ہے آپ کو چلیے بہت شکریہ اچھا خوار صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب اب چونکہ وہ صرف سابق وزیعالہ پنجاب نہیں ہے وہ اب موجودہ صدر بھی ہیں پارٹی کے ایک اہام اہدہ ہے ان کے پاس اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ تو آپ کیسا دیکھتے ہیں آپ اپوزیشن کو کیسے چلتا وہ دیکھتے ہیں بغیر سالڈ اپوزیشن کے حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں حکومت جب کام کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں وہ انہوں نے کر دیا اور اچھی بات ہے انہوں نے ایک ریپوزیشن جمع کروا دیا ہے اس لی کے نیشن سالڈ کو اس میں ایک سرٹن نیمبر اپ نیمبر کے سائن کے ساتھ آپ اپکیشن دے دکھتے ہیں گے چلیے خوار صاحب دوبارہ پھر آپ کی جانب آتے ہیں کچھ آڈیو میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے سلمان گنی صاحب یہی سوال آپ سے ایک مضبوط اپوزیشن کا ارادہ رکھتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک کہہ بھی چکے تھے کہ اب ہم اپوزیشن میں رہ کے حکومت کریں گے اور اپوزیشن کا جو حق ہوتا ہے اور جو فرض ہوتا ہے اس کو ادا کریں گے دیکھیں ابھی میرے بھائی خابر گھومن کے مرے سے نکل گیا ریکوزیشن اپوزیشن نے جمع کروائی گیا اور اپوزیشن لیڈر اگر جیل میں چلا جاتا ہے تو کوئی اپوزیشن کا رول ختم نہیں ہو جاتا اصل میں ہوتا ہی ہے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی مضبوط ہی اس لیے نہیں ہو سکی کہ نہ اپوزیشن حکومت کو مانتی ہے اور نہ حکومت اپوزیشن کو مانتی ہے اور آج جو صورتحال تاریخ کر دی گئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں میں پچھلے تین چار روز سے شہباز شریف صاحب کی ایکٹیوٹی دیکھ رہا تھا کہ اس پارٹی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نور کے اندر جب ایک بیعث شروع تھی کہ جی بیانیاں نواز شریف صاحب کا بیانیاں کچھ اور ہے اور شہباز شریف صاحب کا بیانیاں کچھ اور ہے تو شہباز شریف صاحب کا بیانیاں یہ تھا کہ ہمیں اپنے ادھاروں کی عزت و تقریم کو بروے کار لانا ہے ہم نے حکومت کو کام کرنے دینا ہے ہم نے ایک مصبت اپوزیشن کرنی ہے میرے خیال ان کے ساتھ جو ایکٹ ہو گیا ہے اس کے بعد بیانیاں نواز شریف کا ہی چلے گا کیا تھا ان کی ایک ریزرویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس لیے کہ بطور جنرلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر موثر اتصابی سسٹم موجود ہوتا تو پاکستان اس نیچ پہ نہ پہنچتا کہ عربوں کھربوں کی کرپشن ہوتی تھی اور پکڑا کوئی نہیں جاتا تھا آج سیاستدان پکڑا گیا ہے تو یہ نہیں پوچھا ہے وہ جو کامپنیلز کے اندر جو سرکاری افسران تھے اکتریس کروڑ وہ واپس کر چکے ہیں گیارہ کروڑ بھی وہ واپس کریں گے اور سیاستدانوں کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو جواب دے ہیں اور یہ جو گرفتاریوں کا عمل ہے یہ بھی ہماری بڑی سیاسی بدکسپ دی ہے کہتے ہیں موثر احتساب کا عمل پاکستان تحریک انصاف تو اسی کو کیش کروڑا رہی ہے وہ عمام کو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے وعدہ کیا تھا یہ میں نے پلتوں میں شامل تھا اور یہ دیکھے احتساب شروع ہو چکا ہے تحریک انصاف جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ کام میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف یہ تو نیب نے کی ہے اور اگر تحریک انصاف کہہ رہی ہے دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دونوں وزرائی اطلاحات ہیں وفاقی وزرائی اطلاحات اور سبائی وہ تو آج صبح انہوں نے پریس کا انفرز کر دی تھی یہ ایکٹ جو ہے اس کے لیے اگر تو ان کی مرضی سے ہوئے تو ان کو بھی کل کو جواب دے ہونا پڑے گا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ سلسلہ پاکستان میں ختم ہونا چاہیے جنہوں نے بھی کرپشن کیے میں نے کیا یا کسی اور نے کیا سب کو جواب دے بنانا چاہیے اور میں نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے چیئرمن نیب کو بلا کے کہا کہ آپ کا موثر نتائج سامنے آنے چاہیے اور آخر کیا وجہ ہے کہ فواد حسن فواد اور آہا چیما عربوں کھربوں کی اگر کرپشن میں ملوث ہیں آج تک آپ ان کے ریفرنس جو ہیں وہ جب نہیں کروا سکے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر حساب کا سسٹم موثر نہیں ہوگا اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف کاروائیوں کی عمل سے نکل کر کوئی ادارہ جو ہے وہ نتیجہ کے نتائج فراہم نہیں کرے گا یہ جو کرپشن کا رجانہ یہ ختم نہیں ہو سکے ٹھیک ہے آزائی صاحب آپ نے سنے سلمان بنید صاحب کہتے ہیں کہ فواد حسن فواد اور آہا چیما کے خلاف ابھی تک آپ ریفرنس سکت نہیں جمع کروا سکے تو یہ ریفرنس کون جمع کروا تھا کس کی ذمہ داری تھی کس طرح سے ہو سکتے تھے ایک کیس مزید مضبوط کس طرح سے ہو سکتا تھا یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ابھی تک چکے وہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے اور انویسٹیگیشن سٹیج میں جب تک ان کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوگی تب تک وہ ریفرنس فائل ہی نہیں کرتا اور ابھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ گرفتاری ہوئی ہے اور اس سے پہلے کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو جب تک یہ اس میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کریں گے تو وہ ریفرنس فائل نہیں ہوگا ہاں یہ بات اس حد تک درستہ ہے کہ اس میں کافی ٹائم لگا اور کافی حد تک اس کو کیا گیا ہے لیکن اس کے وہ نتائج جو نکلنے چاہیے تھے وہ نہیں نکل رہے یہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے بظاہر نظر آ رہا ہے جو نتائج اور پرٹیکلرلی جو مضبوط نتائج نکلنا چاہے تھے وہ نہیں ہو رہے خاور گمن صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ رابطہ بحال ہو چکا ہے خاور صاحب اب آپ کیا دیکھتے ہیں زمنی الیکشن سر پر ہیں دو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں دو صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں اور ایک اہم سیٹ جو کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو خالی کی ہے اس کے اوپر خاجت ساد رفیق مدد مقابل ہوں گے اور وہ خاجت ساد رفیق جن کا نام اب ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے جن کو سولہ طریق کو مدعو کر لیا گیا ہے کیسا آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی سیناریو کیسا دیکھ رہے ہیں سیاسی سیناریو یقینی طور پر ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے جب وہ ارسٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی کرپشن کے الزامات کے تحت تو وہ اثر تو یقینی طور پر پڑے گا لیکن جس طرح لاہور کے اندر الیکشن کی بات کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا جو لاہور کا ووٹر ہے اس نے ابھی تک اپنا کوئی مائنڈ میک اپ نہیں کیا ہوگا کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے کچھ زیادہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں اس پر اثر نہیں پڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ڈی مورالائزیشن جو ہے پارٹی کے اندر وہ ضرور آئے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوازشنی صاحب جو کہ ہارنے کے بعد سے ابھی تک اتنے ایکٹیو ہیں کہ ہر روز وہ جلسے کرتے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں وہ کتنے ڈی مورالائز ہوں گے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پارٹی کے اوپر اثر تو پڑے گا لیکن اصل میں ہمیں تھوڑی سی جو ڈسکشن یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے کیا صرف یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہم یہ پرسیپشن کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایس اف اس وقت سارے کا سارا جو توپوں کا روخ ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھا آپ نے کیا ہو میں دوسری سائیڈ سے مثال یہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین سب سے پاور فور پولیٹیشن میرے نزدیک پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا کرنے والے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس موقع محل تک لانے والے وہ اب ان کو کیا ہوا ان کے ساتھ جب وہ ریویو پیٹیشن میں گئے تو سپریم کورٹ پاکستان نے ان کو تاہیات ان کی بھی جو نہلی ہے اس کو قائم رکھا اس کے بعد عثمان بزدار صاحب کیا وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش نہیں ہو رہے ان کو بھی بار بار چیف جیسے صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سکسٹو ون ایف ضرور پڑھ کے آئیں جس طرح وہ پاک پتن کے ڈی پیو کا ایشیو چل رہا ہے تو اکراس دا بورڈ جو ہے سارے کام سارے کام ہو رہے ہیں ایک جو خوش آئین بات ہے میرے نزدیک اس وقت جو پاکستان کے تمام جو ریاستی اداریں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے نیب کے حوالے سے یقینی طور پر ان کے سامنے یہ کیسز تھے جس طرح پچھلے دنوں چیف جیسے صاحب نے بلایا چیرمن نیب کو انہوں نے کہا کہ یہ یہ جو کھیل بند کریں جو آپ نے یہ انیسٹیکیشن شروع کی ہوئی ہیں ان کو اپنے منتی کے انجام تک پہنچائیں اب چونکہ اہد چیما صاحب ہوں فواد حسن فواد ہوں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کا جو کنیکشن جو ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بنتا ہے لہٰذا میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے میرے اگر اس کو تھوڑا سا ہینڈ سائٹ میں دیکھیں شہباز شریف صاحب وہاں پہ ہوں گے ان کے ان سے سوالوں جواب ہوں گے اور آلوڑی ایک ہی سوال ان سے کیے گئے ہیں وہ اپنے ان سوالوں کا جواب دیں گے اگر انہیں کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی تو میرے خیال میں نہ نون لیگ کو پریشان ہونا چاہیے نہ شریف خاندان کو پریشان ہونا چاہیے یہ بات بنانا کہ جی ایز ایف کے جی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو میرے نزدیک یہ غلط ہے یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے دو دوزار اٹھارہ میں ہم پہنچ چکے ہیں اب لوگ کافی اویر ہیں پلٹیکلی اویر ہیں لہٰذا یہ جو پرانے جو منطرے استعمال ہوتے تھے نا کہ ایز ایف کے یہ مارے ساتھ زیادتی ہوگی اب نیب ہے کسی کے کہنے پہ کام کر رہا ہے میں بار بار مختلف پروگرام میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں موجودہ جو نیب ہے اس کو کھڑا کرنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں موجودہ نیب کے چیرمن ان کی سیلیکشن کرنے والے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مازہ چاہتا ہوں خوشی شاہ صاحب تھے لیڈر دو آپوزیشن پرائیم نیسٹر اس وقت خاکان عباسی صاحب تھے انہوں نے مل کے ان کی سیلیکشن کی تھی چیرمن انہیب کی تو اداروں کو ہمیں کام کرنے دینا چاہیے اور اس میں اس میں زیادہ ہمیں پریشانی والی جو ہے زیادہ بات میرے نزدیک تو کوئی نہیں ہے چیک ہے اچھا خاور گومن صاحب سلمان بنی صاحب یہ کہ تمام تر ریاستی ادارے اپنا اپنا کام خود کر رہے ہیں اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزان ہو چکا ہے لاہور میں پروگرام کرتے ہوئے ریپورٹنگ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں ہر ادارے کو کسے سے سپریم کورٹ آف پاکستان عونرہبل لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ بتا رہوتے کہ آپ نے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے آپ نے پیڈیسٹیورین رائٹ کو بہال کروانا ہے ہلمٹ کی پابندی جو ہے وہ ہائی کورٹ کو درمیان میں آنا پڑتا ہے تجاوزات کے خلاف سپریم کورٹ کو درمیان میں آنا پڑتا ہے تو کس طرح سے یہ جو ریاستی ادارے ہیں کس طرح سے اپنی رٹکائن کر رہے ہیں ندیہ یہ جو آپ نے تین چار نکات اٹھائے ہیں یہ بنیادی طور پر کورٹس کے کرنے کے نہیں ہیں یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے اور حکومتیں کیا کر رہی ہوتی ہیں یہی تو ہم بیٹھے بیٹھ رہے ہیں کہ جی موسر اتصاب کا عمل جو ہے دنیا بھر کے اندر وہاں کی حکومتیں بناتے ہیں وہاں پر وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور ملکوں کے اندر ادارے بھی موجود ہیں میں اس لیے میں ہمیشہ ایک سوال اٹھایا کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرپشن اور لوٹ مار کے صدباب کے لیے جتنے ادارے بنے ہیں ان کے بننے کے بعد کیا پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار میں کمی آئی ہے اور ابھی میرے بھائی خاور گومن صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں بڑی پارٹیز نے بنایا اور کھڑا بنایا یہ جنرل مشرف صاحب نے تھا nab جو ادارہ جنرل مشرف صاحب نے بلایا تھا اور پھر جنرل امجد اور جنرل شاہد ازیر جو اس کا سربراہ تھی جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے اپنی بکس میں لکھا ہوئے ہیں written ہے کہ جناب اس ادارے کو جنرل مشرف صاحب نے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا اور پھر جنرل مشرف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے یہ ادارہ بنایا اور اداروں کو استعمال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اہم تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں اگر سیاسدان آپس میں چور اور ڈاکو ایک دوسرے کو قرار دیں گے اور ایک دوسرے کے گندے کپڑے لاکے چوکوں میں دویں گے تو پھر پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کا کوئی مستقل نہیں میں سمیت ہوں ادارے ادارے حدود اور قیون کے بابند ہیں ناظرین کل کا دن بھی بہت اہم ہوگا شہباز شریف صاحب کو حیطہ صاحب عدالت میں پیش کیا جائے گا بریک کے بعد زہر صاحب سے یہ جانیں گے کہ کل کا دن کیسا گزرے گا اور کیا کیا جو پروسیجر ہے وہ عمل میں لے کر آیا جائے گا بریک کے بعد کئی میں جائے ہمارے ساتھ رہیے